وفاقی وزیر خواجہ آسف اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جب سے یہ پاناما کا کیس سٹارٹ ہوا ہے پوٹیشنرز نے کتنے سٹینڈ بدلے ہیں اگر آپ پچھلے چار پانچ چھ دن کی کاروائی دیکھیں تو پرائیم میسٹر صاحب جو ہے اس ساری کاروائی میں آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے نام و پاناما پیپرز میں تھے جتنا شفٹ اپنا سٹینڈ جو ہے عمران خان صاحب نے کیا ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سیاست میں وہاں اپنا سٹینڈ شفٹ کرتے رہتے ہیں اسی طرح وہ عدالت میں بھی اپنا جو موقف جو ہے صبح کچھ ہوتا ہے شام کو کچھ ہوتا ہے ہمارے موقف میں ایک سلسل ہے ایک کنسسٹنسی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہی موقف جو ہے وہ فتح مند ہوگا اور یہی موقف جو ہے انشاءاللہ تعالی فتح پائے گا اور یہی موقف جو ہے وہ فائنل ہوگا ایک اور بات جو ہے بڑی انٹریسٹنگ ہمارے وکیل نے اکتوبر انیس سو ننانوے کے جو غیر آئینی غیر قانونی جنرل مشرف نے ہماری جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تھا اس کو ویلکم کرتے ہوئے بیانات پڑے ہیں عمران خان صاحب کے کہ وہ بڑے خوش تھے کہ فوج نے تختہ اولٹ دیا ہے تو ہو سکتا ہے میری لٹری نکلائے اور انہوں نے کسیدے گانے شروع کر دیئے فوج کہے جی فوج نے بہت اچھا کیا ہے اور میاں نواز شریف کو ڈکٹیٹر بننے سے روک لیا ہے اور یہ ان حالات میں فوج کی انٹروینشن بہت ضروری تھی یہ ان کے جمہوری ذین کی اکاسی کرتا ہے کہ وہ کتنے جمہوری ہیں ان کا آئین اور آئینی اداروں پہ کتنا ایمان ہے یہی چیز سولہ سال بعد دو آزار چودہ میں پھر انہوں نے اس امید پہ کہ میرے دھرنوں سے ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی انٹروینشن ہو جائے اور پھر کوئی میری لٹری نکل جائے وہ عوام کے ووٹوں پہ جمہوری عمل پہ یقین نہیں رکھتے وہ کسی امپائر پہ یا کسی لٹری پہ یقین رکھتے ہیں اگلے دن ان کے جنرل سیکٹرین نے کہا کہ ہمارا امپائر اللہ ہے اللہ تو ساری دنیا کا امپائر ہے اس پہ تو ہمارا ایمان ہے لیکن یہ دنیا کے امپائر جو ہیں ان پہ ایمان آپ کا ہے اور جوید حاشمی کا جو بیانات ہیں جو رویداد وہ سناتا ہے جو کہانی وہ سناتا ہے اس سے آپ کی ذہنی قفیت کا پتہ لگتا ہے کہ آپ اقتدار کے لیے کتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہوئے ہیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ چھوڑیں دنیا کی تاریخ میں کسی سیاسی لیڈر نے تین نصروں کا حساب نہیں دیا ہوگا تین نصروں کا حساب دیا ہے جو لوگ جو بزرگ ان کے دنیا سے گزر گئے ہیں ان کا بھی حساب دے رہے ہیں وہ آپ خور کریں کہ میاں نواز شریف کا جمہوریت اور جمہوری عمل پہ کتنا ایمان ہے ان عدالتوں پہ کتنا ایمان ہے کہ اس نے تین نصروں کا حساب جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کر دیا ہے اور روزانہ جو ہے میڈیا میڈیا بھی عدالت میں بھی سوال پوچھے جاتے ہیں اور ان سوال کا وہ جواب دیتا ہے اگر ان کی پچھلی نسل کا یہ حساب لے لیا جائے تو میرا خیالہ وہی کافی ہوگا اور اپنے کیسوں میں بھاگے ہوئے ہیں اس کا کچھ نہیں بتاتے دو آزار بارہ سے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ سات ملین ڈالر زکاة کا پیسہ کدھر کھا گئے ہو یہ بھی دنیا کی تاریخ میں کوئی بندہ نہیں ہوگا والدہ کی نام کے اوپر ساتال بنا کے اور پھر زکاة کٹھی کر کے سٹے پہ لگائے گا پروپٹی کے سٹے پہ لگائے گا بانڈز کے شیئرز کے سٹے پہ لگائے گا تو یہ ہے ہمارے اور ان کے درمیان فرق ایک دن میاں نواز شریف پرسوں میٹرو باس کا افتتاہ کیا کل سولہ سو پچاس میگا وارٹ کے پاور پلانٹس کا جو ہے نا ہم نے اس کا سلسلہ شروع کیا ہر روز اللہ کے فضل سے ہر روز اللہ کے فضل سے ایک نیا قدم ایک نئی سمت کی طرف ہم اٹھاتے ہیں جو اس ملک کے عوام کو اس ملک کو ایک محفوظ مستقبل کی طرف لے جا رہی ہے یہ لوگ اس کی تباہی چاہتے ہیں یہ وہ سفر روکنا چاہتے ہیں یہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اغراض کے لیے پاغل ہو گئے ہوئے ہیں ان کا توازن صحیح نہیں رہا انشاءاللہ سارے توازن ٹھیک ہو جائیں گے اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ توازن رکھنے والی ہے اس نے قرآن میں کہا ہے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کچھ میرے سینئر رفیق کار جناب خاجہ محمد عاصف صاحب نے کہا ہے اس میں میں کچھ اضافہ تو نہیں کر سکتا میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے سیاسی مخالفین کا ازتراب بے چینی اور بے قراری اس کی وجہ سمجھ آتی ہے کیونکہ جو کارکردگی ہے پی ایم ایل اینڈ کی فیڈل گورنمنٹ کی اور پروینسل گورنمنٹ کی اس نے ہمارے مخالفین کو بوکھلاہٹ کا اور شدید ذہنی کرپ کا شکار کر دیا اگر یہ پولٹیکلی میچیور ہوتے تو یہ ہمارا مقابلہ کارکردگی کے ساتھ کرتے یہ سندھ کی شکل بدلتے یہ خیبر پختونخواہ میں نیا پاکستان تو انہوں نے کیا بنانا تھا خیبر پختونخواہ میں کچھ اصلاحات کرتے ریفارمز کرتے اور ان کی بنیاد پر سامنے آتے اور ہم نے پہلے بھی کہا ہے اور ہم مسلسل کہیں گے تاکہ لوگ پوری طرح اس بات کو سے اویر ہو جائیں کہ پینامہ کیس بنیادی طور پر ایک سیاسی مقدمہ ہے اس پر صرف اور صرف سیاست کی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ میں جو پیٹیشنر آئے ہیں ان کا مقصد اس مقدمے کا فیصلہ کروانا ہے ہی نہیں اگر ہوتا تو وہ چوٹی کے وقتے اور ایویڈنس بھی لے کے آتے ہیں جب ایک پیٹیشنر نہ تو ایویڈنس لائے نہ وقلہ کی بیسٹ ٹیم کی سیلیکشن کرے یہاں آکے تقریر کرے اور پیٹیشن میں مریم نواز شریف صاحبہ کا کوئی تو نام چھاپ نہ بھول جائے اس میں ڈالنا اور کوئی نام ڈالے تو کوئی الیگیشن نہ لگا پائے اپنی ہی پیٹیشن میں جو خود ٹائپ کر کے دی ہے تو آپ اندازہ لگا لیں پریئر بھی کوئی نہ کریں تو پھر یہ کتنے سنجیدہ ہیں تو یہ ایک نوٹنکی جو ہے یہ ہمارے سیاسی مخالفین نے لگائی بھی ہے کبھی وہ ایوان میں پارلیمنٹ میں جا کے یہ اس طرح کے ڈرامے کرتے ہیں کبھی دھرنے کی شکل میں گھیرا ڈالتے ہیں کبھی معزز عدالت عزمہ کا وقت ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وقت ضائع کر رہے ہیں عدالت عزمہ کا اور اصل تارگٹ یہ ہے کہ ہی جان پیدا کیا جائے مسلسل ساڑھے تین سال سے ہی جان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں صرف یاد کرانا چاہتا ہوں بار بار یاد کرانا چاہیے کہ خان صاحب ہی وہ شخص ہے جنہوں نے سی پیک کے راستے میں رکھنا ڈالا دھرنے کر کے اور چائنیز پیزیڈنٹ پاکستان نہیں آسکے اور ہم لیٹ ہو گئے اپنے پروجیکٹس میں نقصان ہوا یہ جو کام آج ہوا ہے یہ ایک سال پہلے ہو سکتا تھا جہاں ہم آج پہنچے ہیں اگر خان صاحب کی یہ جو ایک جلن اور حسد ہے جس کے لیے ابھی تک برنال ہم دون رہے ہیں ملی نہیں ہے وہ اگر یہ کام نہ کرتے جلن اور حسد کا شکار نہ ہوتے تو پاکستان زیادہ آگے بڑھ گیا ہوتا ہم اب بھی کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے ایک دن فیصلہ تو آئے گا پر خان صاحب نیچے بیٹھنے والے نہیں ہیں کیونکہ اگر ان کی مرضی کے فیصلے آتے رہیں اداروں سے تو وہ پھر خوش ہیں اور اگر فیصلے انصاف سے آئیں تو وہ خوش نہیں ہیں جہاں وہ جیت جائیں وہاں دھاندلی نہیں ہوتی جہاں انہیں شکست ہو جائے وہاں دھاندلی ہو جاتی ہے یہ تو وہ باتیں ہیں جو پڑی لکھی مستند باتیں ہیں صرف ہم یاد دھیانی کر آ رہے ہیں کہ قوم کا حفظہ بھی کمزور نہیں ہے اور خان صاحب اور ان کے ساتھ جو باقی کچھ انہوں نے کوال اکٹھے کیے ہوئے ہیں ان کو لوگ جان چکے ہیں اچھی طرح وہ آتے کیا یہاں کرنے کے لئے صرف آ کے بات کرنے کے لئے تاکہ اس فورم پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو گمراہ کریں میس گائیڈ کریں یہ کیسے لیڈر ہیں پاکستانی قوم کے اپنے حصے کا کام نہیں کرتے خیبر پختونخواہ کا رخ نہیں کیا امران خان صاحب نے آپ حکمران ہیں وہاں کے ارے بھائیہ وہاں جاؤ جا کے بیٹھو اس صوبے کو سرف کرو اور سندھ میں ہمارے بلاول میاں نہیں جاتے وہاں بیٹھیں جا کے وہاں کی حکمرانی کو ٹھیک کریں لیکن میں آپ کو ارز کروں یہ جو ایک انہوں نے میں پھر کہوں گا جو نوٹنگ کی سجائیوی ہے یہ چلے گی نہیں پاکستان کا ووٹر بڑا مچھے اور ووٹر ہے اسی طرح میں بلکل کہوں گا مجھے باز کہتے ہیں لوگ نہ کہیں بلکل میں کہوں گا باز ٹی وی چینل باز ٹی وی چینل تین چار ٹی وی چینل ایسے ہیں جو ون وی ٹریفک چلا رہے ہیں اگر کسی کی ڈگری پکڑی جاتی ہے وہ مائنڈ کر جاتا ہے اس کے بعد وہ ون وی ٹریفک چلاتا ہے بلڈوزر چلاتا ہے تو اب بلڈوزر چلا لو پولٹکس اتنی کمزور نہیں ہے وہ دو چار پروگراموں کی اور پانچ چار جھوٹ بولنے والوں کی مار نہیں ہے یہ ہم نے سارا کچھ پہلے بھی فیس کیا ہے کوئی جو کوئی اور کاروبار کرتا تھا اس کا ٹی وی چینل آ گیا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے پرفیشنل جرنلزم جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتا لیکن جو لوگ پرفیشنل جرنلسٹ نہیں ہیں جنہوں نے اخبار میں کام نہیں کیا جنہوں نے جرنلزم کی کوئی ڈگری کبھی نہیں لی وہ یہ کام کرتے ہیں جو صحافی ہے وہ نہایت ذمہ دار ہے وہ تنقید بھی کرے گا دلیل کے ساتھ بات کرے گا جب بغیر دلیل کے بات کرے کوئی یا کوئی بیڈیا ہاؤس ون وے پروپیگنڈا کرے وہ اپنی پاپولیریٹی کو خود ہی کامپرمائز کرتا ہے تو یہ دو تین چینل اس کام پر لگے ہوئے ہیں ہماری باتیں ان کو بہت بری لگتی ہیں خان صاحب جو مرضی ایسی تیسی پھیر دیں ان کو وہ بلکل سنا خراشی نہیں کرتے یا شاید یہ فیشن ہے کہ جو حکومت ہے اس کو کرٹسائز کرو مصبت کام دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی کوئی قومی خدمت نہیں ہے آپ لوگوں کو مایوس کرنے کی کوشش نہ کیجئے آپ سچے دکھائیے نا آپ اصل چیز دکھائیے تو یہ بات میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سکرین کسی اور کے پاس ہے تو جلسہ گاہ ہمارے پاس ہے اور اللہ نے ہمیں زبان بھی دیا کہ ہم بول سکتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہے ہیں کہ انصاف کیا جائے نائنصافی نہ کی جائے آپ تنقید کریں لیکن بعض لوگ ایسے ہیں پانچ سات لوگ اور دو تین چار چینل حالانکہ ماشاء اللہ بہت سار چینل ہیں جو اسی کام پہ لگے ہیں ان کی کیمپین دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تک خرابی پہلا نہیں کرے گی اگر ان کی کیمپین دے فیصلے کرنے ہوتے تو دوہزار تیرہ کے الیکشن کا رزلٹ کوئی اور ہوتا تو میں ابھی بات ختم ہی نہیں کی جب میں ختم کروں گا اب ضرور بات کریں تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی قیادت میں تعمیر و ترقی کے سفر کو جاری رکھے گی بجلی کے کارخانے لگتے رہیں گے کل کسی نے کہا جی کہ وہ خاج عاصف صاحب موجود تھے تو لائٹ چلی گئی کس نے کہہ دیا کہ پاکستان میں لوڈ سیڈنگ بلکل ختم ہو گئی ہے اسی بلا سے ایک توم بیٹ کرنے کے لیے لڑنے کے لیے تو یہ دن رات کام کر رہے ہیں تو کیا لوڈ سیڈنگ کے گھنٹے کم نہیں ہوئے کیا اس کے اندر ایک ڈسپلن نہیں آیا ہم نے یہ کب کہہ دیا ہے یا خاجہ صاحب نے یا پی ایم صاحب نے کہ سو فیصد لوڈ سیڈنگ کل رات ختم ہو گئی تھی یہ تو نہیں کہا ایفرٹ کر رہے ہیں بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں ادارے ٹھیک کر رہے ہیں کراچی کا امن واپس آ رہا ہے بلوچستان کا امن لوٹ رہا ہے جو دہشتگردی ہے اس پہ ضرب عزب نے اور پاکستان کی بہادر افواج نے اور حکومت کے سیول اور فوج کے اداروں نے مل کے لڑائی لڑی ہے ایک بہت بڑی انپریسیڈنٹڈ وار ہے جانے دیں ہیں لیکن اس کے پیچھے پولٹیکل ویل بھی ہے اور ہماری مسلح افواج کا عظم بھی ہے اور ان کی قربانی بھی ہے اور لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کی ایفرٹ ہے تو یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے ہمارا ہم مل کے لڑے ہیں لیکن آپ ہمیں کامی نہ کرنے دیں کبھی دھرنے دے کے ٹانگ کھینچو کبھی جھوٹ بول کے ٹانگ کھینچو کبھی عدالت میں جا کے ہماری ٹانگ کھینچو تو اس سے پاکستان کو تو کوئی بینفٹ نہیں ہوگا اور آپ دیکھیں گے ایک دی اینڈ آف دی دے خان صاحب لوزر ہوں گے گینر نہیں ہوں گے باقی جو ادگرد والے پیٹیشنر ہیں ان کا تو ہے ہی کچھ نہیں تو جو سیاست میں جیسے بھی کر کے ایک بار نئے پاکستان کا جھانسہ دے کے نشستیں ہیں قومی اسیمبلی میں آپ ایک صوبے کے حکمران ہیں آپ کے پارٹنر بھی اس صوبے کے پارٹنرشپ میں حکمران ہیں اس پر کوئی بولنے کے لیے تیاری نہیں ہے کوئی خیبر پختون خواہ میں بتاتا نہیں ہے کہ وہاں پہ خیبر بینک کا کبالہ کر دیا گیا ہے آپ نے بات ہی نہیں کی کوئی یہ بولتا نہیں ہے کہ جناب وہاں پہ احتساب کے قوانین کو آپ نے اپنی مرضی سے ٹرم کر لیا ہے آپ کو شرم بھی نہیں آئی اس کے اوپر آپ دوسروں پہ اونلیاں اٹھاتے ہیں اپنی گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے آپ خیبر پختون خواہ میں ڈی آئی خان کی جیل ٹوٹ گئی آپ ہم سے اسطیفے مانگتے ہیں خود معذرت بھی نہیں کی آپ نے کسی کے ساتھ آپ کا ایک ادنا اہل کار بھی ریزائن نہیں کرتا اے پی ایس کا ٹیک ہوا آپ کے کان پہ جونی رنگی آپ جاتے ہیں تو اے پی ایس کے شہید بچوں کے ورسہ آپ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں آپ کو پھر بھی شرم نہیں آتی تو آپ نے کون سے ایسے گھل کھلا دی ہے نئے خیبر پختون خواہ میں جو آپ یہاں پہ آگے لمبی لمبی چھوڑتے ہیں وہاں تو آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں کچھ بھی نہیں کیا آپ نے وہاں پہ صرف باتیں کی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب دوہزار اٹھارہ آئے گا آپ خیبر پختون خواہ سے بھی فارغ ہو جائیں گے کیوں؟ الزام سے بات نہیں ہوتی کام سے ہوتی ہے ہم روز کام کرتے ہیں روز میٹرو بنتی ہے آج ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی میٹرو بس جا چکی ہے الحمدللہ یہ باتیں کرتے ہیں تخت لاہور کی تو یہ نواز شریف اور شواز شریف جو کام کر رہے ہیں وہ الحمدللہ ایک شہر یا ایک صوبے کے سامنے رکھے نہیں کر رہے ہیں ہماری پارٹی ہم پورے پاکستان کو فوکس کر کے کام کر رہے ہیں بہت شکریہ خوضہ صاحب یہ میں کہیے گا ایک تو اپنے چینلز کی بات تھی وہ دو تین چینلز کون سے اور کا نام لے لیجئے گا دوسرا آپ نے کہا ہے کہ ہم تو عوامی عدالت میں جاتے ہیں عوامی جلسوں میں جاتے ہیں ابھی لاسٹ آپ کا گجرہ والا والا جو کننشن تھا اس میں صرف یہ بتا دیجئے کتنے آپ کے لوگ وہاں پر موجود تھے اس لیے ساری پورسیاں تو خالی بڑی مہربانی شکریہ یہ چینلز کا نام لیے بغیر جن دو چینلز نے دو ہی چینلز تھے بہت اچھا ہے اچھا کیا ہے مجھے صاف کرنے کا موقع دیا کیونکہ آپ پوچھتے جائیں گے میں بولتا جاؤں گا جن دو چینلز نے چالیس پچاس چینل ہے پچیس تیس تو کم از کم ہے ایک سو سترہ ہر چینل نے گجرہ والا کا کنونشن بھراوا دکھایا دو چینلز جو تھے جو ڈے ون سے لگے ہوئے ہیں انہیں کرسیاں خالی نظر آئیں جلسہ جب ختم ہونے کے قریب آتا ہے وہ ایک بہت بڑا بینکوٹ ہال تھا اور ہزاروں لوگ اس کے بار بھی کھڑے تھے اور اندر بھی تھے اور آپ بھی اصلاحی جب تین گھنٹے گزریں گے تو جلسہ گاہ میں اندر چونکہ گرمی ہو گئی تھی وہ لوگ باہر نکلے ہیں تو تمام چینلز نے پورا مجمع دکھایا ہے دو چینلز جو تھے انہیں خالی کرسیاں نظر آ رہی تھے آپ کے کتاب کے بہتی جو ہے وہ سارا جو ہال تھا وہ خالی تھا دو چینلز کے میں کہتا ہوں کہ وہ اگر اپنی اصلاح کرنے تو نام لے کیونکہ ہم نے ضرور ان کو ملائم کرنا ہے آپ ماشاءاللہ مضبوط ترین وفا کی حکومت ہیں آپ نیب کا بھی آپ کے سامنے ادارہ ہے خوٹ بھی آپ کے سامنے آپ کو میرا خیال ہے علم نہیں ہے اس وقت عدالت میں کیس چل رہا ہے ہم نے سیس پائر کر دیا ہے بس بس یہ سوال کر دیا ہے شکریہ